ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو پریشان تو نہیں ہو پریشان ہونا ہی نہیں آج جو میری ریمیڈی ہے ایکنی کے سکارز یا پیمپل کے سکارز یا کسی بھی قسم کے سکارز پیمپلز تو آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں نشانات چھوڑ جاتے ہیں جیسے پریشانی تو آ جاتی ہے وہ جلی جاتی ہے اور وہ اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے آپ کے رنکل شنکل سب آ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہوگا آپ میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہوگے بیل آئیکن کو دبا رہے ہوگے اور آل نوٹیفکیشن آپ نے کلک کیا ہوگا اور میری ویڈیوز کا انتظار کرتے ہوگے لائک بھی کرتے ہوگے شیئر بھی کرتے ہوگے میں بار بار بتاتی ہوں بتانا پڑتا ہے کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آج پہلی دفعہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ویلکم کرو نوٹ کرو جلدی کرو جلدی کرو کاپی پکڑو پینسل پکڑو نہیں تو اس کو پلی لسٹ میں رکھنا ایکنی کے نشانات جو ختم کرنے کے لیے جو سکار ستم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے سبر پیشنس آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے سب سے پہلے جب سکار ہیں اور آپ اپلائی کر رہے ہو چیزیں تو کالیاں نہیں ڈالنی ہے کہ تیزیاں پڑ جائیں کہ جلدی سے ابھی ختم ہو جائیں سبر کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے ٹھیک ہے ہولے ہولے دیرے دیرے ہر چیز آہستہ 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 ٹھیک ہے ایک دم سے جو چیز ہوتی ہے وہ پھر خراب بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے آپ کو دو اپشن میں بتاؤں گی وہ جو بعد میں بتاؤں گی مجھے یاد آ جائے سہی پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو چاہیے کیا کیا نوٹ کرو جی کی کی چائیدہ ہے آپ کو چاہیے بیسن یہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے یہاں سے میں دوبارہ اٹھاؤں گی تو پھر کام خراب ہو جائے لو پھر انجوی دیکھ لو یہ لو بیسن آپ کو چاہیے چاول کاٹا ٹھیک ہے آپ کو چاہیے ریگلو راٹا چکیدہ آٹا گندوں کاٹا پھر آپ کو چاہیے بادام بادام جو ہے نا سکن کے لیے بیسٹ ٹھیک ہے بادام کا پوڈر اس کو پیس لینا ہے اور ایک بوتل بھارکے رکھ لو کھاؤ ہوئی اور ان کو لگاؤ ہوئی پھر جناب آپ کو چاہیے یہ دیکھو ہی دری ہے میں ایسی بتا دیتی ہیں آپ کو آپ کو چاہیے دودھ کچھا ہے پکا ہے کوئی بھی بس دودھ نہ چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ کو چاہیے پیسی ہوئی چینی گھر جانی پیسی ہوئی چینی چینی کو پیس لینا پھر آپ کو چاہیے ملائی ملائیاں کھائیاں پھر آپ کو چاہیے الو ویرا کا پیسٹ بڑا سمان ہے آج زیادہ پھر آپ کو چاہیے حلدی اب آپ کے پاس دو اپشن جو میں نے کہا تھا وہ ہے یہاں تو آپ سارے پورڈر جو ہے مکس کر کے ایک جار میں ڈال کے فریج میں رکھ لو تھوڑا سا نکالو اور جو ہے نا جو لیکوڈی چیزیں ہیں اس کے اندر مکس کر لو ایک اپشن یعنی یہ پانچ چیزیں یہ جو ہے نا پورڈر بنا لو وہاں سے تھوڑا سا تھوڑی سی کونٹیٹی میں نکالا درائے والا پورڈر اور اس میں یہ تین چیزیں ایڈ کی اور آن دا سپورٹ مکسٹر بنایا اور لگا لیا ایک اپشن یا آپ پتہ کیا کرو آپ یہ ساری چیزیں ملا کے تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے مکسٹر بنا کے فریج میں رکھ لو اس کو آپ چار پانچ دن تک سیو کر سکتے ہو ہاں it's up to you کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو easy کیا لگتا ہے آپ کو easy یہ لگتا ہے کہ پورڈر بنا لو تھوڑا تھوڑا روز نکالو اور پھر بنا کے use کر لو یہاں پھر اکٹھا آج میں آپ کو جو ہے نا اکٹھا ہی بنا کے بتاتی ہوں باؤل خالی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی پھر دکھا رہی ہوں میں نا بیسن میں حلدی ملا کے رکھتی ہوں تو یہ بیسن میں حلدی آلیڈی ملی ہوئی ہے تھوڑی سی لیکن پھر ہم اور بھی ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے بیسن ایک چمچ بھر کے چاول کا اٹھا ایک چمچ بھر کے گندوں کا اٹھا روٹیاں پکانے والا اٹھا یہ ہے ایک چمچ اس کو بھی بھریں ایک چمچ بھر کے بھدام کا پوڈر اور چینی شوگر وائٹ لے لو براؤن لے لو تڑڈی مرضی یہ بھر کے سب کچھ ایک برابر صحیح ہو گیا اب یہ پوڈر جو ہے نا اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لیا یہ اتنا سارا پوڈر بن گیا ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ والی چیزیں اس کے اندر ڈال کے ایک ہی دفعہ پیسٹ بنا کے تو اس کو فریج میں رکھ لو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ نے فیس پہ نیک پہ بازوں پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ ہر جگہ پہ لگانا ہے اس سے کلر بھی صاف ہوگا سکارز بھی جائیں گے گلو بھی آئے گا آپ کے فیس کے انوانٹڈ جو ہیر ہیں لوئے لوئے وہ بھی اتریں گی گلو بھی آپ کو ملنا برائیڈنیس بھی ہوگی اب کچھ ہو جانا ہے یہ آپ کو ہفتے میں صرف ایک ہی بار لگانا ہے یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا وہ ایسے ایک چمچ لو ٹھیک ہے یہ بنا کے کٹھا رکھ لو ایک دفعہ ایک ایک چمچ آپ چھوٹا چھوٹا کیا مکس کرتے رہو گے آپ نے یہاں سے ایک چمچ بھر کے لے لیا کوشش کرنا کہ سارا کچھ اچھے سے مکس ہو جائے وطالہ لگے بادام خالی لگ جائیں اور آٹھا بچارہ پڑا رہا جائے اور چاول کا آٹھا پڑا رہا جائے اور جو ہے بیسن لگ جائے یہ سارا مکس کر لیا یہ ایک چمچ بھر کے لے لوں یہ ڈال لیا جر یہ ایلو ویرا ایک چمچ بھر کے یہ آپ نے ڈال لیا تھوڑا سا اور ڈالیں گے آئیے ملائی ملائی ٹھیک ہے ملائی بھر کے ایک چمچ جن کی سکین آئیلی ہے ٹھیک ہے وہ ملائی بے شک نہ ڈالیں جن کی ڈریے اور کمبینیشن کن ہے یا سنسٹی ویم�� کن آئی رہی ڈال لیں اب یہ دوڑ دو چمچ جائیں گے ڈال آ گیا ہمارا مکس 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 یہ چمچ ایک جو ہے نا چمج ایک چھٹکی سندور کی قیمتوں کیا جانو رمیش بابو تو یاد بھی نہیں کراتے دیکھو تو وہ ڈالی نہیں ہلدی میں نے تو ڈالی ہے آپ نے ڈالی تھی آپ کو بھی تو بتانا تھا نا ہلدی کھولی اور پیدو علی چمچی اور یہ چوتھا حصہ ہلدی کا یہ بھی چلا گیا چلا گیا یہ ادھر چلا گیا اور جناب علی چیک کرو آپ پیسٹ تبائیاں ہو گئی اتنا کو خوبصورت یہ اپٹن بنائنا یہ دیکھو یہ اپٹن ہے آپ نے ہفتے میں ایک بار لگانا ہے صرف ایک بار روز 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 پتہ لگے روز ہی مت رہے ہو آپ نے جانا ہے اور آپ نے مود ہونا ہے فیس واش سے اور اس کو ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ایسے اماؤنٹ لینی ہے اور آپ نے ایسے یہ دیکھو اس پہ ہاتھ پہ مو پہ ویسے تو ہاتھ پہ بھی سامٹائم سکارز ہوتے ہیں وہ جو ڈرائی ڈرائی سی سکن ہو جاتی ہے پیچی پیچی سی وہاں بھی ٹھیک ہے جو بھی چیزہ ہاتھ پہ بھی لگاؤ نیک پہ بھی لگاؤ ایکنی کے سکارز جن کے ہے نا وہ تو بس ہے ایسے کر کے لگا لیں اوپر مو پہ تو کچھ نہیں کہتا یہ سکراب ہے اس کے اندر آپ کے اس کے ساتھ بلیک ہیڈ بھی نکل لیں ہر چیز اتنی افیٹیو ہے نا یہ آپ نے دیکھو اس کو مساج کیا نہیں 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 یہ مساج کیا مساج 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 کرتے رہے کرتے رہے پانچ منٹ تک نا ٹی وی لگا لو تو ایسے ٹی وی دیکھتے رہو مووی دیکھتے رہو یا جو بھی کچھ دیکھنا ہے یا اپنی تصویر دیکھتے رہو یا اپنے فیوریٹ کسی کی تصویر دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو اور ہاتھ چلو چلاتے جاؤ یا دونوں ہاتھ چلاتے رہو سوچو میں میرا فیوچر کیا ہے مجھے بہت اچھی اچھی چیزیں آنے والی ہیں میرے فیس کے اوپر گلو آئے گا میں خوبصورت ہو جاؤں گی میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے فیوچر پلینگے کرنے شروع کر دو پانچ سات منٹ اس کو مساج کر اس کے بعد اس پہ تھپ کے اچھی طرح جیسے لیپ ہوتا ہے موٹا موٹا یہ ایسے لیپ کر کے اس کو چھوڑ دو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس وقت ڈرائی ہوگا تھوڑا سا ڈرائی ہونے بلکل ڈرائی ہونے سے تھوڑا سا پہلے میرا خیال ہے کہ یہ بیس تیس یا چالیس منٹ میں کیونکہ میرے اکنی سکار نہیں ہے میں یہ یوز نہیں کرتی یہ میں نے جو ہے کسی کو یوز کروایا ہے وہ جو سکار ہیں وہ سلولی سلولی اوپر سے اترنے شروع ہو جائیں گے آپ نے کھرچیں نہیں لگانے میں نے یہ یوز کروایا ہے دو مہینے کے بعد بلکل فریش یس قسم کا جو ہے نا فیس ہو گیا تھا ادروائیز آپ کے جو فیس کے اوپر سے ہلکل کے بال ہے وہ بھی اتر جائیں گے بہوں کے بال اتر لینا میں نو آگا پھڑنا ہو کہ اے تیری وجہ تو ہو گیا اچھا یہ لپ لپ لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نا رگڑے لگا لگا کے اترنا جیسے مل مل کے نہیں اترتے یہ ایسے مساج کر کر کے اپٹن کی طرح یہ ہوگا اور یہ اپٹن کی طرح ہی اترے گا ماہیوں پہ جیسے لگاتے نا اپٹن تو وہ ویسے یہ اس کے آپ کی سکن کی ساری جو پکواسیات ہیں نا وہ اوپر سے اتر جائیں تو یہ آپ نے لگانا ہے اور ہفتے میں ایک بار لگانا ہے فریش بنا لو تو بھی اچھا ہے نہیں فریش بنانا چاہتے ہیں تو بھی اچھا ہی ہے ایک دفعہ لگانا ہے تو کوشش یہی کرو کہ یہ سارا کچھ ایک دفعہ مکس کر کے فریج میں سٹور کر لو اوپر لیبل لگا لیا کرو کہ یہ والے یہ چیزوں کا یہ اپٹن ہے یا پورڈر ہے یا کچھ پتہ لگے بنا کے کچھ رکھو امی وہ ہنڈی میں ڈال دے تو آپ امی نے کوئی پیسٹ بنا کر رکھی ہو اپنا مرچوں کی ادرک اور لسن کی وہ آپ مو پہ مت رہے ہو یا ماما نے سوکے پورڈر کوئی ڈال کر رکھے ہو مسالے مزولے وہ آپ مو پہ لگا رہے ہو تو امی ہنڈی میں ڈال رہے ہو تو لیبل لگا لے نا پلیز ایک تو یہ میرے اندر کی جو ہے نا یہی حصہ ہے کہ میں جاکھیاں ہوں تو یہ آپ نے لگا لیا اور ایک ہفتے کے بعد آپ نے ریزلٹ دو ہفتے کے بعد آپ کے ریزلٹ دو بار ہو جائے گا نا دو ہفتے بعد تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے آپ کو نا چار بار لگا لیا ہوگا آپ نے اچھا خاصا ریزلٹ آ جانا مو کا ایسے دون ہے آپ نے اس کے بعد سادے پانی سے کوئی بھی ماسک کوئی بھی پیک لگاؤ سادے پانی سے سوپ نہیں لگانا فیس واش نہیں لگانا اگر آپ کو ڈرائنس فیل ہوتی ہے اس کے بعد تو کیا کرو گے دو سو دو سو دو سو بدعام روگن لگانا نہیں تو موسٹرائزر لگانا نہیں اس کے بعد دینے میں لگا رہے ہو تو آپ نے سنبلاغ کبھی نہیں بھولنا زندگی میں شامل کر لیں مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو ویڈیو کو زندگی میں شامل کر لو سنبلاغ کو زندگی میں شامل کر لو اپنی کیر کو زندگی میں شامل کر لو کیونکہ کسی اور نے آپ کی کیر نہیں کرنی ساج کرتے رہنا ہے اور آپ نے جو ہے سا سا ٹلی کھڑکا دینی ہے سا سا کومنٹ کر دینے سا سا لائک کر دینے سا سا شیئر کر دینے سب کو بتا دینے اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے کیا کہا ہے اور بنا آ کے یوز کر کے مجھے آ کے فیڈ ویک دینی ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اپنے وشتہ داروں کا سب کا آپ بہت خوبصورت ہو کیر کرو اپنی جلدی سے کیر کرو جلدی سے جا کے بنا کے آؤ اور اتنی ساری میں نے آپ کو ریمیڈیز دیں ہیں پلیس ساری ورک کر کرنے والی ہیں ان کو غور کرو اور ان کو شیئر کرو اور اپلائی کرو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ کو یاد رکھوں گی میری یوٹیوب کی فیملی بن جاؤ اور اب میں جاتی ہوں جاتی ہوں میں جلدی ہے کیا جاتی ہوں میں جلدی ہے کیا ہاں جلدی ہے ہاں جلدی ہے ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے بائے شاہی آج تو گانہ بھی سنا دیا آہ یہ ییلو والا بائی بائی ہے اور یہ فیت کے اوپر تھوڑا تھوڑا ییلو ییلو آ جائے گا اگر آپ کو ییلو ییلو فیلنگ ہوئے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے ہلکا سا کوئی بھی آئل لگا کے زیتون کا تیل خاص طور پر اگر آپ نے یہ ماسک لگایا اور آپ کو کہیں جانا جلدی اور رانگ تھوڑا سا پیلا پیلا آیا ہے آپ نے ٹیشو کے اوپر آلیو آئل لگانا ہے اور اس کے ساتھ ساف کرنا ہے یہ پیلا پیلا سب کچھ اتر جائے گا صحیح ہے ٹپ دے دیا آپ کو یاد رکھنا اور بائے بائے اللہ حافظ لاو یو آل ٹڑا خوبصورت اور میرا ہاتھ بھی بن جانا خوبصورت اب نیکس ٹائم اس والے پر لگانا ہے یہ بچارہ ہے یہ بچارہ رہ جاتا ہے احضورت آیا ککو بلیو بلیو میں نے جو ہیں نا اس کے اوپر وہ لگایا تھا مارک سرف اور سرف میں نے دس منٹ رکھا تھا صرف اتنے ایرئے تک لگایا تھا میرا اتنا ایریا اور دوسرا ایریا میں فرق چیک کرو یار ایمیجن کرو موسیقی